اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں بلند کرتے ہیں تب ہی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اس کا حقیقی مطلب کیا ہے آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں بیس عرب خرب گناہ بڑی ہے جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے دس لاکھ گناہ بڑا ہے اس کے مقابلے میں ایٹا کوری نائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی پچاس لاکھ گناہ بڑا ہے اس کے بعد ویڈل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے تیس کروڑ گناہ بڑا ہے اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا یہ ستارہ ہمارے سورج سے ایک عرب ہونا بڑا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے تین سو عرب سے زائد سورج موجود ہیں اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہو یعنی ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر لگانے والا ہو تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے ایک لاکھ سال لگ جائیں گے اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے لیکن نہیں آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام انڈرومیڈا ہے وہ ہماری کہکشاں سے دو گنی ہے یعنی دو لاکھ نوری سال وسیع اور ریز لیکن یہ بھی چھوٹی ہے ایم ایٹی ون نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے ساٹھ گناہ بڑی ہے جبکہ آئی سی ون زیرو ڈبل ون نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے چھ سو گناہ بڑی ہے اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے اللہ اکبر آئیں ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کہکشاں سے کلسٹر بنتے ہیں اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے اور صرف اس ایک کلسٹر میں سنتالیس ہزار کے کشائیں ہیں اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا کلسٹر بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے اور اس سپر کلسٹر میں سو کے قریب کلسٹر ہیں اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش ایک کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں جو ایک عظیم جان میں معمولی نقطوں کی معنی نظر آتے ہیں اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالی نے بنایا ہے تو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنا بڑا ہے یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن سور زمر میں یوں بیان کرتا ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی متکبر کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی